اسلام علیکم دوستو امید ہے آپ سب خیر و حفیث سے ہوں کہ میں ہوں زنیر شرف اور آج میں امران جات بائی کے مال کے پاس موجود ہوں آپ کو میں ان کا مال دکھاؤں گا اور پیور جو میں ان کے اچھی کوالٹی کے بکریوں ہوتی نا ابھی آپ کو میں ایک دکھا بھی رہا ہوں اس قسم کرنے کا سارا مالہ ماشاءاللہ ہائی کوالٹی میں تو مجھے زیادہ ان کی تعریف کرنے کے ضرورت نہیں پڑے گی کیونکہ یہ بکریاں اپنی کوالٹی کا نا آپ کو اندازہ ان کو دیکھ کر آپ کو خود ہی ہو جانا ہے ٹھیک ہے تو میں بیسکلی آپ کو ایک چیز اور بتا دوں میں کسی بپاری کے پاس نہیں جاتا تو کافی دوست مجھے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی ریٹ وغیرہ بتایا کریں آپ بکریوں کا تو یہ میں کسی بپاری کے پاس نہیں جاتا میں صرف ریوڑوں کے ویڈیوز بناتا ہوں اور جو ریوڑوں والا بندہ ہوتا ہے ریوڑ والا وہ اپنی بکریوں کا ریٹ کبھی بھی نہیں بتاتا کیونکہ وہ انہوں نے ہر بکی چھیل تو کرنے نہیں ہوتی لیکن ایک شوق والا جانور کبھی وہ سیل کرتے ہیں اگر کئی بندہ خود ان سے پرسنلی کانٹر کرتا ہے اس کے علاوہ مشکل ہوتا ہے ان کا لیکن ان کے پاس جو آپ دیکھیں نا منڈیوں میں جانور ہوتا ہے وہ بپاریوں کا ہوتا ہے اور اتنی ہائی کوالٹی میں نہیں ہوتا لیکن جو ریوڑ والا مال ہوتا ہے وہ ہمیشہ ہائی کوالٹی میں ہوتا ہے تو بس میں آپ کو اس قسم کی ویڈیوز ہی دوں گا بپاریوں کی ویڈیوز بہت کم دوں گا تو آج کی ویڈیو میں مران صاحب سے بات کروں گا ان کے جانور دیکھوں گا ماشیلہ جانور کے سارے یہ اچھے ہیں اور انشاءاللہ ان سے بات اگر ابھی کروں گا تو چلے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں مران بھائی ہمارے پاس مجھوہد ہے میں ان سے بات اسلام علیکم سر مران صاحب ماشیلہ اپنے کو یہ ٹوٹل کنے جانور نے کنے کے نسار اپنے کو یہ اسی گھر اسی گھر تے ماشیلہ بیٹل نے ساری ہے کہ میکس تھوڑی بہت مکس بھی ہے نہیں جی ہاں جی تھوڑی بہت مکس بھی ہے ہاں جی ٹھیک ہے اچھا اے جوڑی بکری تو سی بھڑی ہے اے کنی میں امر کنی کو نہیں ہی ہے ایسی عمر تینک سال ہوں تینک سال ٹھیک ہے اس امران بھائی بیلکل فری ہو کہ تسی دو اٹینشن نالو ٹھیک ہے نا اچھا دانس جارا چیک رہا ہے ایسا نو بکی دے ٹھیک ہے سر پوری بکری ہے ہاں جی پران تھوڑی موو کریں ڈوگرز اس جانور کی ہائیٹ بھی کافی اچھی ہے لیند بھی ہے اچھا سارا سونالی بکری ہے ٹھیک ہے پیگنٹ ہے اور ان چھڑی ہے ذرا تھوڑا 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 دیو اگر میں آپ کو اس کا دوسری سیٹ سے دکھاتا ہوں شیری پرنٹ میں بیٹل ہے اور کافی اس کی ہائیٹ بہت اچھی ہے لیکن جو لیند تھا نا مینکے وہ بھی کافی اچھی ہے تو مزید بھی آپ کو جانور دکھاتا ہوں اچھا مران بھائی اے جانور تسی اپنا شوق لی رکھے یا سیل بھی کرو گئے بچو گئے بچو گئے بچو گئے بچو گئے بچو گئے ہم آپ کو رہنے کا نمبر بھی لے کے دیں گے اچھا مران بھائی جانور ماشیلہ سارے اچھے نے اجیڑے زیادہ اچھے نے نوزرہ آشتہ آسا چیک کر رہی ہو پھر انشاءال انٹرہ نمبر بھی دان گئے دو سنر آتا گرنگے اچھے سارا بیتر ہے جسی بکری ٹھیک ہے انتے کانچہ کر رہا ہے جو کھولے دو میں کان کھولے آج دوسرا دوسرا بھی تو بیوز اس کے ماشیلہ کانچہ کریں بیتر بکری کے اتنے بڑے کان کافی مشکل سے آج کل ملتے ہیں ماشیلہ سارے 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 سو یا 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 لگ گئی سو یا اندھے بچے آگے پھٹھوڑا تھوڑا 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 بس اچھی بولے اچھے اندھے نا آدان دو دان چک رہا ہے جو دوسرا دوسرا صورہ ماشیلہ چوگی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس کی ہائیٹ بھی کافی اچھی ہے اور لیندھ بھی کافی اچھی ہے ہوانا میں آپ کو چیک کرا دیتا ہوں ٹھیک ہے نا پیور شوق والا جانور ہوتا ہے نا جو امران بھائی کے پاس اس قسم کے جانور ہے ریڈ پرنٹ میں بیتر ہے اس کے کانچہ کریں آپ سیریسلی اتنے لمبے کان میں ابھی تک جتنے بھی ریوڑوں کی ویڈیو بنا کے آیا نا کم ہی جانور تھا جن کے ایک اتنے لمبے کان ہو گئے اگر تو یہ بھی بھی بکرہ نا کارش کے کانچہ کر آ رہے ہیں بھئی آپ کو بہت لمبے کان ہے ماشیلہ اس کا نکوڑڑ کریں بھی کافی اچھا اور یہ بھی بیٹر پرنٹ میں سارے اندھی عمر کن نہیں کونی بکری دوندہ کھیرہ کی ساتھ دوندہ ساتھ یہ چکلیں ماشاء اللہ ابھی فریش دوندہ ہوگا اور ساتھ ایت اسی بکری ہیں ان کے بریڈر تیار کر رہے ہیں اندھے کو بکرییں لوانی کریں ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو یہ بھی کافی اچھی کوالٹیک ہے جانور دیکھیں نا ریوڑ والا بندہ جانور سیل نہیں کرتا ویسے شوق سے بندہ آتا ہے نا ان سے جانور خریدنے کے لیے تو وہ اسے ضرور جانور دیتے ہیں ٹھیک ہے نا اس کے آئے کی مین کے فول عزت کرتے ہیں تو میں آپ کو بیپاریوں کے پاس نہیں لے کے جاتا صرف میں شوق والے جانور ہمیشہ دکھاتا ہوں تو اس کے جو کان ہیں نا ماشاء اللہ بکرے کے وہ کافی لمبے ہیں اچھا سارے انہوں چھڑو ہور کے جانور چیک کر رہا ہو تو بھائی ایک اور جانور لے کے آ چکے ہیں ماشاء اللہ اس بکری کے بھی کان وغیرہ کافی لمبے ہیں سر تو پہل آئے تھوڑی تھوڑی پرنہ لائے چیک کر رہے ہیں یہ بیسکلی ریوڑ والے ہیں میں آپ کو بیپاری حضرات کی کوئی بھی ویڈیو نہیں پروائیڈ کروں گا کیونکہ جانور سیل پرچیز کا کافی مسئلہ ہوتا ہے جتنے بھی ریوڑ والے بندے ہوتے ہیں نا ان سے بنا کافی ایزی لی اور کافی سیٹس فیکشن سے جانور خرید سکتا ہے اس بکری کا ماشاء اللہ کان چیک کریں تو تو اچھا بھئی بکری کنے دان دینے ماشاء اللہ کان نہیں دے بھی کھولو ایک دفعہ جانگے نہیں کھول دے جو اس کے کان چیک کریں سیریسلی اتنے لمبے کان نا میں جتنی ویڈیز میں نے بنائی ہے کسی بکری کے تھے لیکن مشکل سی تھے انہیں سر داندھ بھی چکر ہے جو کی نید اندھے جو گی کہ چھگی چھگی ہے ٹھیک ہے سر بکری سونالی ہے سوئی ہے ٹھیک ہے منکل لگین کنیک دیر ہوگی ہے ڈیڑھ کمی نا ہوگی ہے ڈیڑھ کمی نا ہو جائے ٹھیک ہے تو یہ بھی ریڈ پرینٹ میں بیٹھتا ہے ان کا مال بیسکلی سیل نہیں کر رہے لیکن اگر شوق سے بند آئے گا نا تو ان سے انشاءالہ ضرور یہ بات کرنے کے سر ہو رکی جانور چکر رہا ہو جنور ترساری پیارے نے تو ایک ماشاءاللہ جو حیوی بکری ہوتی نا مال کی جو سردار نہیں ہوتی ہے اب وہ چک کروانے لگے ہیں بھائی اور ایک اور جانور ہے دودھولا انہیں سر اگل ایک جائے رہے بھائی لے کے آج چکے ہیں ہمیں آپ کو چکر رہا تھا ماشاءاللہ اے بکری دان چک رہا ہے جو پہلا ہمارلہ اے بہت زیادہ ہمارلہ ہوگی اچھا سر اے ماشاءاللہ یہ دودھول زیادہ ہے تی ایک دین دیں 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 چھا پانچ اور کلو سے کول ماشیلہ فرس کنے لائے گی دین دا تقریب انہا میرے خیال چاہاں جی دو تو تین ویدہ ٹیم چار تو پانچ کلو کہنے دو دو بکی دے کرے گی ہونے ایت اسی چیک کرو نا یار ایسا ماشیلہ بکی تھے لیکن دو دو نا آتا ہے بکری منڈی کھڑی یہ جڑی اپا کئی ہے کہ ایک کھڑا لگا ہے سیمپل بکری ماشیلہ دو چیک کرو میں پیچھو تو نا چیک کرو نا اے چیک کرو ماشیلہ بہت نا ہائی قوالٹی چاہتے ہیں اندھے ماشیلہ حوانہ دو چیک کرو دان دے ایک دندہ ہے تھوڑی جی کافی دان دے جنزی زیادہ ہے اچھا بھئی اگر میرے ہونے میں تنوی شروع تو کہہ رہے ہیں کہ جانور سیل سیل اگر کو بندہ تاڑے کو جانور سیل کرندہ پوچھتا تو سی جانور سیل کرو گے ٹھیک ہے جی اچھا ویس سے تو سی ہونے فرض کیتا جائیں بپاری حضرات جانور بھیج دے بپاریاں اللہ کام بھی تسی کر دے صرف اپنا شوہ کا تنو بکری بپاریاں اللہ کام نہیں ہے بپاری دے جناز جنال نہیں جانتے رہے ہیں صحیح ہے صحیح ہے صحیح ہے صحیح ہے تو یہ چیک کرو ماشیلہ یہ ان کی ہیوی بکری ہے جو مال کی سردار نہیں ہوتی نا وہ ہے اور یہ چیک اثر ہے سون علی کے سوئی ہوئی ہے یہ تیار ہے یہ تیار ہے جیسے پندرہ دن لے گیسا دن چکر ہے جو عمر کنیوں دی پور بیتل ہے ڈبل ہڈی مرین دی ہے من کے بھی تھوڑی زیادہ ہی دی ہے زیادہ تھوڑی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے من کے پوری بکری آگی ہے ہاں جی تو اس کے دان میں نے آپ کو چیک کروائیں وہ آپ خود اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں ماشیلہ ہائی قوالتی میں یہ بیتل ہے ڈبل ہڈی جو کہتے ہیں بکریوں کے فارم میں یہ وہ چیز ہے مران پائی کا مال ماشیلہ بہت اچھا ہے یہ دیکھیں ریڈ پرنٹ میں آگئی ہے میں آپ کو اس کا مزید حوانہ بغیرہ مگر سے چیک کرواتا ہوں یہ چیک کریں آپ ابھی پریگنٹ ہے اور پندرہ دن لے گی ماشیلہ یہ دیکھیں بھائی چیک کروارے ہیں آپ کو کافی اچھی قوالٹی ان کے جانوروں کی تو پیارے دوستو مال ان کا ماشیلہ سارے اچھا ہے اور یہ چیک کریں ماشیلہ بھائی جانور آبا یہ بکریوں کی کافی اچھی ہیں اور ان کے جو فیس بغیرہ ہوتا ہے میں ان کے نوز ناک وہ بھی جو پرانی بکریوں دینا بیتل وہ ایسی ہیں تو یہ چیک کریں اب بھائی انہیں کان کھولے جو ایک دفعہ دونے ماشیلہ اس کے بھی دیکھیں کان وغیرہ کافی اچھے ہیں سارے دند جو کنی ہے ماشیلہ فریش دون دی یہ وہ حیب خورتہ ہیں سرہ کے ساتھ ہیں یوں ان کے لیے رہے ہیں ماشاللہ تو یہ بھی ان کے پاس آئی کوالٹی میں بیتل ہے ریڈ پریڈ میں اور اس کا اُبانہ چیک کریں پریگنٹ ہے 15 دن لے گا بھائی کہہ رہا ہے ماشاء اللہ پندرہ دن پہلے اس کا یہ آلہ تو بعد میں کیا کرے گی دودھ کی ایسا رہے بکری ہونے کلو ڈیڑھ کلو دو دن دیو نہیں آرامنا دو اتھر پکا ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ اور یہ ان کے اچھے جانور ہیں میں نا انشاء اللہ آپ کو ان کے مزید جانور دکھاتا ہوں شوق ہے آپ کو آپ ان کا میں آپ کو ان کا نمبر دوں گا آپ ان سے رابطہ کریں کمنٹس میں یہ مت کہی گا کہ ہمیں ریڈ پہ گرا بتائیں یہ ریڈ والے جانور ہوتے ہیں وہ ان کا ریڈ نہیں بتاتے تو آپ خود ان سے رابطہ کریں انشاء اللہ وہ آپ سے اچھے طریقے سے ڈیل کریں گے